لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے زمن میں آج بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو خود کو خواب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسرت سے پڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود کو کسرت سے پڑتے ہوئے خواب میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ وہ علم نافع یعنی نفع والے علم اور ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوگا دشمن سے امن میں رہے گا اور مالی لحاظ سے بھی مستحکم ہوگا اگر کوئی شخص مریض ہو اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتا ہوا اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو یہ مرز سے سہتیاب ہونے کی دلیل ہے بساوقات خواب میں اعوذ باللہ کے ورد کی تعبیر شریک کار کی خیانت سے بھی معمون ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بزنس میں خیانت کر سکتا ہے نجازت سے پاکی اور کفر سے اسلام کی طرف آنے کی بھی اس کی ایک تعبیر ہو سکتی ہے تو اس کی تعبیر مختلف فی ہے اعوذ باللہ کا خواب میں پڑنا